ہلا بول ہلا بول ہلا بول اور ہم اسٹا کے سینے پچڑ کے ہلا بول ہلا بول ہلا بول سنجیب بڑ جیل کے اندر ہیں ایک سمودائے کے خلاف رادنیتی کر کے نریندر موڈی اپنی سرکار چلانا چاہتے ہیں ابھی سادھی کے نام پہ گھوڑی چڑھنے کے نام پہ دلیتوں کو مارا جا رہا ہے تو کیا وہ ہندو راشتہ ہی ہے پلسطمن بھی نہیں چلے گا پلسطمن بھی نہیں چلے گا پلسطمن بھی نہیں چلے گا مینی مصرا کے گھر بولڈوڈر کیوں نہیں چلا عوید نہیں تھا عوید نہیں تھا تو کس طریقے سے ایک کرمینل کو یو پی میں آپ ان کے گھر بولڈوڈر چلا رہے ہیں دوسرا کرمینل کیونکہ وہ اپر کاشٹ کا ہے وہ بی جے پی کا لیڈر ہے وہ واسنگ مسین جو بی جے پی کی گنگوتری والی واسنگ مسین ہے اس میں نہایا ہوا ہے تو وہاں پہ سمویدھان نہیں ہے وہاں پہ جو ہے عوید نہیں ملے گا لیکن جو آپ کا بھی پچھی ہے اس کے گھر تو رنطہ آپ کو مل جائے گا دیش کے اندر گوٹسے کی سرکار چلے گی ہے جب وائلینس مہل جب انملاک چھاپکر بول دیں کپلی مصرا بول دیں تب وائلینس مہل پر نہیں بلتا کپلسطمن کی یہ سرکار نہیں چلے گی کپلسطمن کی یہ سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی یہ کیا دکھانا چاہ رہا ہے گوٹسے کا کارڈ کھیلنا چاہ رہا ہے بھاس سمجھ میں آ رہے ہیں ہندو مسلم ڈلی کا ایلکسن آپ کو یاد ہے سرجل امام بالا مددہ لے آئے تھے ساہین باگ بالا ان کے پاس مددھ کیا بکاس کے نام پہ BJP جیت سکتی ہے کبھی 2019 کا ایلکسن دیکھ لیجے اگر وہ درگھٹنا نہ ہوئی ہوتی کبھی بھی BJP بکاس کے نام پہ نہیں جی سکتی صرف نفرت کے نام پہ BJP جیتی ہے جب مہنگائی کی بات آتی ہے جب بکاس کی بات آتی ہے تو یہ آپ کو کیا کریں گے جب مہنگائی کی بات آئی گے تو ایک سمودھائی کو ٹارگٹ کرنے لگیں گے مردہ گردی کی سرکار نہیں چلے گی نرمت موضی مرداباد مرداباد نرمت موضی مرداباد 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 کنڈا گردی بند کرو کنڈا گردی بند کرو ہم کیا چاہے آجا دی یہ پولیس طمن سے آجا دی یہ پولیس طمن سے آجا دی کنڈا نرمت موضی سے آجا دی مرداباد مرشاہ سے آجا دی کنڈا گردی سے موسیقی 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 جنہوں نے نفرت کو ہی نام بدل کے یوگی جی سے سیکھتے ہوئے بکاس رکھ دیا ہے نفرت کا نام بدل کے بیجے پی نے بکاس رکھ دیا ہے تو نفرت فیل رہا ہے مطلب بکاس فیل رہا ہے اس طریقے سے آپ سوچئے کہ بکاس جو سبت ہے اس کا پریائے واشی نفرت ہے تو نفرت کا نام بدل کے بکاس رکھ دیا ہے وہی دیش میں پورا ہو رہا ہے وہی بکاس ہو رہا ہے ایسے سمجھے بجے پی کی ہی پولٹیکس ہے بلڈوزر کی جو کوشش جاری ہیں ہے ابھی تک جو چل رہے ہیں بلڈوزر لگاتا ہے کیا کچھ ایک خاص سمودائے کو جو ہے ٹارگیٹ کیا جائے آخر میں بتائیے جیل میں جو بند ہیں ابھی جگنیز بھائی تو چھوٹ گئے کیا اس دیس میں جو مسلم ہے چاہے ڈاکٹر خفیل اتنا ایک پیڈیاٹریسیا جو بچوں کی جان بچاتا ہو اس کو کس نام پہ جیل میں ڈالا مسلمان ہے جہاں گیر پوری میں جن کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے مسلمان ہے کرونا کے سمجھ جماعت پہ نام پہ بدنام کرنا کیوں کہ وہ مسلمان ہے اگر ہمیں اب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ خاص ور کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے تو ہم تو اس کا مطلب سمجھدار ہی نہیں بلکل طور پہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کچھ انپڑ ہندو جو ہیں انپڑ ہندو حوالا کہ وہ کچھ نہیں ہے ابھی وہ بہت ہے ان کو جو ہے ان کے دماغ میں وہ نفرت ڈال کے وہی بکاس روپی نفرت ڈال کے انہیں بلکر آیا جا رہا ہے اور مسلم یوں ان کے ٹارگیٹ ہیں کیا کہیں اس سے آپ کو ہے دکت پرشانی ڈالیت ہندو ہوتے ہیں کی نہیں ڈالیت ہندو ہوتا ہے آپ کو ہاتھ رس کا کیس یاد ہے وہ لڑکی ڈالیت تھی ہندو ہی تھی نا کیا ہوا اس کے ساتھ ابھی سادی کے نام پہ گھوڑی چڑھنے کے نام پہ دلیتوں کو مارا جا رہا ہے تو کیا وہ ہندو راشت ہی ہے ہندو راشت میں وہی بتا رہا ہوں ان کا کام ہے کہ آپ پہلے ایسا کرو کہ ہندو مسلمان میں بات دوں جب ہندو مسلمان کا جھگڑا ختم ہو جائے گا نا تو پھر ڈالیت او بیسی میں بات دوں ڈالیت اگر آج بھوڑی نہیں چڑھ پا رہا ہے سنتر سالباز سمبیدھان میں اور جب یہ کہتے ہیں کہ ہم سمبیدھان میں مانتے ہیں تو یہ کون سا ہندو راشت ہے اور مجھے تو نہیں لگتا کہ بھائی ایسا کوئی ہندو راشت ہوگا جہاں دوسرے دھرم کو دوسرے بچار دھارہ کے لوگوں کو آپ رام کو مانتے ہیں نا رام تو کہتے ہیں اور اب آپDown کی پوری ستہ چھل چھیدھر ہاتھ اور کپٹ پہ بسیک شاہری گھوٹنے والے ہیں یہ گھوٹسے میں بھی اسواس کرتے ہیں کبھی گاندھی میں بھی اسواس نہیں کرسکتے یہ کبھی امریک کر میں بھی اسواس نہیں کرسکتے بخیخ صاحبçon می بھی اسواس نہیں کرسکتے یہ وہی ستہ کے لوخی ساور کر ہندو مسلمان کو باٹھ کر دو راجعوں کی دو راشت کی تھیوری دی جسے ہندو پاکستان اللہ تو ان کا پورا مطلب ہے ہندو راشت ان کا کبھی سپنا اور ہندو راشت ہے تو اس میں افغانستان بھی آتا ہوں اس میں تو پورا جو ہے سری لنکا سے لے کے افغانستان کندھار تک آتا ہے اس کو کہاں کر رہا ہے یہ یہ لوگ بھرمیت ہیں انپڑھ ہے بھرمیت ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک چلی کرنا کیا ہے بانگلہ دیشی اور روہنگیا ہے تو یہ آکے بس گئے ہمارے دیش میں اس دیش میں دو باہر سے لوگ جو آکے بسے ہیں وہ سب سے بڑی سمسیاں دو گجرات سے آکے یہاں بس گئے دو گجرات سے جو ہے ان ادھیکارک روپ سے جو گھوسے ہیں وہی روہنگیا بھی ہے وہی بانگلہ دیشی میں ڈھارت نے دو سمجھ پر دو گجراتیوں کو دیکھا ایک بار پٹیل اور گاندھی کو دیکھا تھا جنہوں نے بھارت کی نیو رکھی تھی اور اب ایک دو گجراتیوں کو دیکھ رہا ہمیں سارمودی جو بھارت کی نیو کھوڑ رہے ہیں گجرات اپنے اپنے میں ہی ڈیبلپ ہے ایسے ڈیبلپ ہوتا ہے ڈیبلپمنٹ کا مطلب بھیجلی کا سڑک مانتی ہیں کہ بھیجلی کا ڈیبلپمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کوپوسن میں گجرات کو دیکھ لیجیے گریبی میں گجرات کو دیکھ لیجیے محلاؤں کی مدیت میں دیکھ لیجیے سرکاری سکول کے معاملے میں ہیومن ڈیبلپمنٹ انڈیکس وہ ہوتا ہے بکاس کا پیمانہ تو دیکھ لیجیے گجرات کی ابھی نیتیاوں کا ملٹی پاورٹی انڈیکس آیا ہے آپ ہر سالکونی شٹیٹ سے پیچھے ہیں کس میر سے پیچھے ہیں آپ کس میر سے بھی ملٹی پاورٹی انڈیکس بھارت سرکار کی ریپورٹ ہے آپ کس میر سے بھی پیچھے ہیں آپ آسام سے پیچھے ہیں آپ تمیل نادو سے پیچھے آندھرا سے پیچھے ہمارا کونسا گجرات موڈل گجرات موڈل آف ڈیبلپمنٹ وہ دو ہزار دو کا گودھرہ کانڈ ہے اور کوئی موڈل آف ڈیبلپمنٹ نہیں ہے جس سے کی بیوکوب ہندووں کو لگا کہ مسلمان سورچت مسلمان کے کارن ہندو سورچت نہیں ہندوستان میں بابر بھی آئے اکبر بھی آئے تب ہی ہندو سورچت رہا ہے موڈی جی نے جو ہے اپنا ٹویٹ بھی کیا ہے جو اپنے من کی بات کہی ہے انہوں نے پیغمبر کا جو ہے پیغام دیا ہے انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی ہندو راشتے بنانے کیوں تو دیکھئے نا سامان لے کے چل تو رہے ایونٹ مینیجر ایونٹ مینیجر کون ہوتا جانتے ہیں ایونٹ مینیجر دیکھے گا کہ اچھا آج بابا صاحب کا جنمتی تھی ہے تو جا کے لیٹ جائیں گے بابا صاحب کے چرنوں میں ایسا لگے گا کہ اس بیقتی سے زیادہ بھارت کے سمبیدھان میں اور بابا صاحب کے پرت کسی میں سردھا ہی نہیں ہے جب پہلی بار پالیا منٹ آئے تھے تو لیٹ گئے تھے اور رونے لگے تھے ان کی رونے کی آدھا بھاونہ نہیں ہے ان کی دربھاونہ ہے کہ آج یہاں آگئے ہیں اب موہ کر کے نفرت پھلا کہ یہاں رہنا ہے جانا نہیں ہے لیکن بہت جلدی بھگا دیا جائیں گے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا جیت رہے ہیں ستہ میں برابر بنے ہوئے ہیں کیسے بھگایا جائے ہیں کیسے بھاگ جائیں گے 2002 میں کانگریس جیتی تھی میں کانگریس پارٹی سے 2002 میں کانگریس جیتی تھی اس لیے اس کا مطلب تو تھا نہیں کہ دیش میں بھی پچھ کی راجنیت ختم ہو گئی تو یہ بھی تو دو ہی بار جیتے ہیں ہمیشہ اس دیش نے لوگکنتر میں بھروسہ جتایا ہے آپ دیکھئے نا موڈی کیا چناؤں نہیں यूपी میں اس سے پہلے بھی ہار چکے ہیں लोग आपका جو है राजस्थान हा रहे हैं मध्य प्रदेश हा रहे हैं गोवा भी हारे थे मनीपूर भी हारे थे 36 घड़ हारे हैं जारखंड हारे हैं साउथ में इनका पत्ता नहीं है यह कुछ उत्तरी राज्य हैं जहां पर कि अभी हिंदू धर्म की राजनी जहां पर सोसल रिफाम नहीं हुआ है वहां पर लोगों को ब्योकूब बना के आगे बढ़ें और ऐसा कुछ नहीं यह चले जाएंगे बहुत जल्दी आप भी आसा अब ही मोदी से ज्यादा योगी को प्रमोट कर रहा है आप नेम चेंज से लेके बुल्डेजर गेम तक देखिए किसकी एन आर्सी के खिलाफ कारवाई उनकी संपतियों को जबत करने का कांसेप्ट कहां से आया यूपी से जेल में डालने का कांसेप्ट सबसे ज्यादा सेडीसन के चार्ज लगाने का मामला कहां से यूपी से तो अभी यह लोग गुजरात माडल आप नहीं यूपी माडल आफ � नफरत डिवलप्मेंट फॉलो कर रहे हैं और वापस हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव जीत रहे हैं चुनाव बहुत से लोग जीते हैं हिटलर ने भी नाजी और जियूस के लोग के जिस तरीके से नफरत फैलाया था कि जियूस को मार दो तो नाजी पूरी तरी बढ़ाण समृ eater हो जाएंगे तो उनका भी है कि मुसल्मानों को मार दो तो हिंदूऽ्तान समृ Luci मुसल्मानों के बाद तुम वही हिंदू में दलितों को ब्रमान को सबर्नों में एक दूसरे को मिला के मारो اور کچھ نہیں یہ صرف ستہ کے لول بھی ہیں انہیں کوئی مطلب نہیں یہ میرا کہنا ہے اچھا تو ابھی جو ہے جگنیج جی کی اب جمانت تو ہو گئی ہے پھر بھی آپ لوگ جو ہے یہاں پہ کھڑے ہو کہ ماحول بنا رہے ہیں کیا دیکھیں ہم لوگ ماحول نہیں بنا رہے ہیں ہم لوگ جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی آپ جس طریقے کا کام آپ کر رہے ہیں گھر سمدھانی طریقے سے آپ ہمارے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں ڈلیچ بنچی سوسیتوں کے آواز کو آپ بند کرنا چاہتے ہیں اس طرح کا چیز دوبارہ نہیں ہونا چاہیے سمدھان میں بہت سارے ہم لوگوں کو رائٹ دیا گیا ہے کہ ہم اس کی آواز ہیں ہم کہیں بھی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں ان کے لئے کام کر سکتے ہیں اگر ہم وہ لگ رہے ہیں کہ گوہرمنٹ کچھ گلت کر رہی ہے تو ہم وہاں پہ کوششن کر سکتے ہیں یہ ہم کو سمدھان نے ریٹ دیا ہے اور ہمارے لیے سمدھان سربو پڑی ہے اور سمدھانی جو ہیتوں ہیں اس کا سنگڑکشن کرنا ہم لوگوں کے لئے بہت جروری ہے اور اس لئے ہم لوگ اس طرح کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں چلیے تو ابھی ہم نے انہی لوگوں سے ابھی جانا اور بات کری ہے ابھی اور بھی لوگ ہیں تو ان سے ہم جو ہے بات کر لیتے ہیں کس طریقے سے ابھی بتایا کہ سرکار ستہ میں بیٹھ کر کس طریقے سے بلڈوزر تنتر کو ہوا دے رہی ہے اور کس طریقے سے ایک ہی سمودھائے کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا پھر ایسے ہی لوگوں کی گرفتاریاں سمبیدانی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں جن کا صرف ایک ٹوٹ بھر آتا ہے اور گرفتاری ہو جاتی ہے بہی اگر کوئی ستہ سے ہی لوگ اس طریقے کے بھاشن دیتے ہیں یا نفرت والی باتیں کرتے ہیں تو ان پر کسی بھی طریقے کا بلڈوزر تنتر نہیں چلتا ہے کسی بھی طریقے کی گرفتاری نہیں ہوتی ہے تو ابھی اور بھی لوگوں سے جان لیتے ہیں تو ابھی کیا نام ہے سر سندیب جی اب گرفتاری جو ہوئی تھی سمودھائے کا اب تو ان کی زمانت ہو گئی ہے اب کس لیے اس طریقے کا ماحول کر رہے ہیں کس لیے یہاں پہ اب جھوٹے ہیں تمام مسلم ایکٹیویسٹ تمام آدی باسی ایکٹیویسٹ تمام پچھڑوں کے جو نیتا ہیں جیلوں میں بند ہیں جیلوں میں بند ہیں سنجی بھڑ جیل میں بند ہیں پرانے سن میں دیکھو کہ ڈاکٹر کفیل کو جیل میں ڈالا گیا تمام ایسے تلیت ایکٹیویسٹیں جو ابھی بھی جیلوں بند ہیں یہ سمیدانک گرفتاریاں سرکار کے اندر دمن کی رازنیتی ہے لوگتن سمیدان کو ختم کرنے کی رازنیتی ہے اس بات کو دیش کو سکانا جی ستنت پترکاروں کو تمام تلیت ایکٹیویسٹوں کو تمام جو آوازیں ان کو ایک جو ٹھوکے یہاں بلند کرنی چاہیے واجت ستنت پترکاروں کو بھی اس میں ساتھ دینا چاہیے باقی لوگوں کا جو گرفتاری آپ بول رہے ہیں کہ اس طریقے سے سکتا میں پر سکتا میں تو سرکار وہی ہے نا تو جس طریقے سے ٹوٹ کیا گیا تھا اسی پہ تو ان کی گرفتاری کی گئی تھی دیکھیں جس طریقے کا وہ ٹوٹ کیا گیا آپ بینہ نوٹس کے بینہ کسی چیز کے رات میں تین بجے گرفتاری نوٹس نہیں دیا گیا تھا کوئی نوٹس دیا گیا میں یہ کہوں گا کہ یہ جو جتنی آبی ساتھ نے گرفتاریاں سرکار میں بندھانا لیں نرین موڈی کو خود لال کے لیے سے آپ لائے آکے اپیل کرنے چاہیے دیش میں سانتیویسٹ بنانے کی دیش میں اپیل کرنے چاہیے کی سانتیویسٹر ہے تو اپیل تو وہ کر رہے ہیں دیکھو ابھی آپ بول رہے کی خاص اچھا خاص سمودائے کو جو ہے بولا جاتا ہے تارگیٹ کیا جا رہا ہے مگر کل جو ہے ٹوٹ کیا ہے موڈی جی نے پیغمبر صاحب کا جو ہے پیغام دیا ہے انہوں نے لکھ رہے ہیں اس پر مطلب یعنی سمانتا کے لیے بول تو رہے ہیں پھر کیا دیکھت ہے دیکھیں وہ صرف اور صرف جملے باجی کرتے ہیں جب جب بات آتی ہے جب جب بات آتی ہے ساہدانی گرفتاریوں کی تو خاموس رہتے ہیں تمام دلیت ایکٹیویسٹوں کی تمام لوگوں کی گرفتاریاں انہوں نے کی تمام مطلب پترکار جو ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس طریقے کی مطلب اسمانی گرفتاریاں ہو رہی ہیں انہی کی آواز آپ اٹھا رہے ہیں بلکل ہم انہی کی آواز اٹھا رہے ہیں جو اسمانی گرفتاریاں ہو رہی ہیں دیش کے اندر جو دمون کی رہا نیرتوریاں تمام دلیت ایکٹیویسٹوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے سنجیب بٹ جیل کے اندر ہیں عمر خالیت جیل کے اندر ہیں ایک سمودائے کے خلاف راجنیتی کر کے نریندر موڈی اپنی سرکار چلانا چاہتے ہیں ایک جاتی خلاف ایک دلیت مسلم آدیباسی پچھڑے الفسنکے کو خلاف دمن کر کے نریندر موڈی سرکار اپنی راجنیتی چمکانا چاہتی ہے جب انراغ تھاکر جیسے لوگ جب کپل مصرہ جیسے لوگ بھاسٹ دیتے ہیں تب ان کے پولیس سانت رہتی ہے تب ان کی پولیس کچھ نہیں بولتی لیکن جب جگنیس میوانی اپنی آواز اٹھاتے ہیں جب عمر خالد اپنی آواز اٹھاتے ہیں کنیئے کمار اپنی آواز اٹھاتے ہیں تمام دلیت ایکٹیویسٹ تمام مسلم ایکٹیویسٹ تمام جو ستندر پترکار ہیں جس طریقے سے ان کو سانتی کی اپیل کرنے کیلئے سانتی کی اپیل کرنا کوئی گلت بات نریندر موڈی سے یہ بولا ہی کہ آپ دیش کے پردان منتری ہیں ان سے کوئی بولے کہ موڈی جی آپ سانتی کی اپیل کرئیے تو اس سانتی کی اپیل کی چکر میں آپ انہیں جیل کیا بکنے آپ یہ سچائی ہے دیش کے اندر گوٹسے کی سرکار چل رہی ہے چلیے بھی جو ہے ہم نے ان سے بھی بات کی اور جانا کیا کچھ مطلب یہاں پر آسنبیدانک گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں اسی پر جو ہے لوگ یہاں پر آگے آ رہے ہیں کیوں وہ کہہ رہے ہیں جگنیش کی بھی جو گرفتاری ہوئی تھی نشپکش پترکاریتہ کرتے ہیں ان کی گرفتاریاں ہوئی جو یوے پیے کے تحت جو لوگ تھے عمر خالد جیسے اور ڈاکٹر کفل جیسے جو گرفتاریوں کر کے اندر ڈال دیا گیا اسی کہ چلتے یہ لوگ یہاں پر اکھٹا ہوئے کہ اس طریقے کی گرفتاریاں اور منمانی نہیں چلے گی اور اسی طریقے سے یہ جھوٹے ہوئے ہیں تو دیکھتے رہیے جنہت آواز سہیوگی دھرمیندر جی کے ساتھ جنترمنطر ڈلی